بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ السلام علیکم دوستو دو تین دن پہلے پشاور میں دہشتگرد حملہ ہوا مسجد پہ جمعہ کی نماز میں کافی سارے لوگ شہید ہو گئے اور دوسری طرف پاکستان میں ٹیسٹ میچ جا رہی ہے اسٹریلیا اور پاکستان کا تو میچ شروع ہونے سے پہلے ایک منٹ کی خموشی اختیار کی گئی اسٹریلیا کا جو سپن بالر تھا شین وارن اس کی بھی ڈیتھ لی ہے اس کے لیے اور شہدہ کے لیے تو وہ یہ نیوز سنتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آیا پہلے بھی آیا تھا لیکن چلیں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں یہ کہ بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے انگریزوں سے اور غیر مسلموں سے اڈاپٹ کر لی ہیں اور ہم نے اپنی زندگیوں کیسا بنا رہے ہیں جیسے فدر ڈے مادر ڈے ویلنٹائن ڈے اور اس طرح کے دن وغیرہ فدر ڈے سال میں ایک دن انگریز مناتے ہیں جبکہ ان کے والدین وہ اولہ اس میں ہوتے ہیں اور ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں ان کو گفت وغیرہ دیتے ہیں یا مادر ڈے دے اپنی ماں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں باقی وہ لوگ اپنے والدین کا اترام نہیں کرتے ان کی کیر نہیں کرتے جبکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہر لمحہ ہر وقت اپنے والدین کی خدمت کریں اور نبی پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص اپنے والدین کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھے تو ایک مقبول حج کا سواب ملتا ہے تو صحابہ نے آز کیا رسول اللہ اگر وہ سو بار دیکھے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی بارگاہ میں کمی تو نہیں ہے نیکی اندینے کی اگر کوئی محبت کے ساتھ سو بار دیکھے تو اس کے والدین کو سو مرتبہ سو مقبول حج کا سواب ملے گا تو یہ بات ہے کہ والدین جو ہیں ان کی خدمت کرنا یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب پر فرض ہے اور ماں کے پاؤں کے نی سے جنت اور باپ کا باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے تو یہ چیزیں ہم نے ایڈاپٹ کر لی ہیں اور یہ جو اصل مقصد تھا میرا بات کرنے کا آج وہ یہ ہے کہ ایک منٹ کی خموشی سے کیا مراد ہے ویسے تو یہ ایک قاوت ہے مسئلہ بھی ہے کہ فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ خموش رہا جائے اور خموش رہنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے تو ہم جو مسلمان ہیں ہمارا کوئی جب عزیز مسلمان بھائی فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو اس کی اس کے ساتھ تازیت کا اظہار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لئے مغفرت کی دعا کی جائے اس کے لئے سورہ فاتحہ کل شریف یا قرآن کی کوئی آیات یا درود پاک یا کوئی اس طرح کے جو کلمات ہیں اذکار کے وہ پڑھ کے اس کو اس آل سواب کرنا چاہیے نہ کہ ایک منٹ کی خموشی اختیار کی جائے یہ جو انگریز ہوتے ہیں چونکہ وہ بے دین لوگ ہیں تو ان کے پاس اپنے مرنے والوں کو جو ہے اس آل سواب کرنے کا ٹرینڈ نہیں ہے وہ مسلمان ہوتے بھی نہیں ہیں اس لئے وہ ان کے لئے ایک منٹ کی خموشی اختیار کرتے ہیں ہاں ایک غیر مسلم ہے جیسے شین وان تھا تو چلیں اس کے لئے ظاہر ہے ایک غیر مسلم کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے سکتی منع ہے تو اس کے لئے خموشی اختیار کر لیں لیکن جب کسی مسلمان کے لئے اس طرح کا موقع ہے یا جیسے چودہ ایک غیر پہ جی ایک منٹ کی خموشی پورے گن پاکستان میں ٹریفک ایک منٹ کے لئے روک دی جاتی ہے الان بجائے جاتے ہیں سائرن بجائے جاتے ہیں یا یوم یکجیتی کشمیر پہ کیا جاتا ہے جی خموشی ایک منٹ کی تو میرے حال میں یہ خموشی والا ٹرینڈ انگریزوں سے لینے کے بجائے آپ اس ایک منٹ میں ان کے لئے کشمیریوں کے لئے اگر ہے تو کشمیریوں کی ازادی کی دعا کرنی چاہیے اور پاکستان کے لئے کر رہے ہیں چودہ ایک آس کو خموشی تو خموش نہ رہیں بلکہ اس ایک منٹ میں آپ اپنے پاکستان کی ترقی کے لئے دعا کریں پاکستان کو دشمنوں سے بچانے کے لئے دشتگردی سے بچنے کے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو یہ بات ہے کہ یہ جو ایک منٹ کی خموشی ہے یہ ایک غلط ٹرینڈ ہمارے معاشرے میں بن گیا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو ختم کر کے ہمیں جو ہے دعا کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اور اپنے مقاصد کے لئے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ